موڈی صاحب کی سپیچ کیونکہ موڈی صاحب نے کیسے کی کس دھڑلے سے کی کی آپ باتیں کی کس زبان میں کی یہ خود ہی دیکھیں اور کمپیر کریں پاکستان میں پاکستان میں اصل مدہ یہ ہے آپ کا بھی سوال اسی بنیاد پہ ہے کہ موڈی کی عزت ہوئی ہے جناب شباز شریف کی نہیں ہوئی ایک اچھا سپوکس پرسن جو اپنی قوم کو جیسی بھی اس کی قوم ہو اور وہ جیسا بھی ہو ریپریزنٹ کرتا ہے تو پھر دنیا کیسے اس کی جائے جائے کرتی ہے ذرا موڈی کی سپیچ سنیے کیا میں دیکھ رہا ہوں بھارت میں اور پھر ہم پی ایم کی ویزٹ کی بات کرتے ہیں ایک سیلف کانفیدنس انبیلیو بل میں تو سمجھتا ہوں کہ نریندر موڈی ہر بھارت بازی کیلئے جام وان ہے ہماری طاقت اس نے ہمیں یاد کرا دی ہے انڈیا ایکشلی کوشش کر رہا ہے کہ اسے یو این سیکیورڈی کاؤنسل میں ایک پرمنٹ سیٹ ملے موڈی صاحب اپنے ملک کا یہ بہت امپورٹن مدہ جو ہے لڑ رہے ہیں مگر انٹریسٹنگلی ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیچ ان کو یاد ہے دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے موڈی پیپرز نہیں دیکھ رہا کچھ نہیں پڑھا نریندر موڈی صاحب جب امریکہ سے ان کی واپسی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے گئے ہیں تو موڈی صاحب پاکستان کے اوپر سے گزر گئے ہیں لیکن پاکستان کو کیا ضرورت پڑ گی بھائی ان کو بلانے کی ایک سوال ہے نا ٹھیک ہے اور میں تبھی ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی دیکھا جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان ہی بڑے ایکسائٹڈ ہیں جیسے بھی ہیں موڈی جی دیکھیں کتنے سال تو انہوں نے ویزا نہیں دیا نریندر موڈی کو امریکہ لیکن جب وہ پردھان منتری بنے انہوں نے بولا چلیے میں تو جاتا ہوں کیونکہ میں بھارت کے لیے جا رہا ہوں اپنے لینے میں نے امریکہ بہت دیکھا ہوا ہے نمشکار دوستو چینل پر آپ کا حردیک ابھی نندن ہے دوستو جسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موڈی جی ویس میں ہیں وہاں پر جس کا ان کا جو بائیڈن کا ایک ویدائی سمار ہو تھا جس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کی ہے اس کے بعد دوستو انہوں نے یونیٹیڈ نیسنس جنرل اسیمبلی کو مجا کر کے اپنا سمبودھن بھی کیا اپنی سپیچ بھی دیا دوستو وہاں پر جس طرح سے انڈیا کے لیے موڈی جی لڑ رہے ہیں جس طرح سے انڈیا کے لوگوں کے کنسرنس کو انڈیا کے لوگوں کی حق کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھئی یون میں ریفارم ہوئی اتنی بڑی دنیا کی سب سے بگیسٹ ڈیموکریسی جو ہے مدرف ڈیموکریسی جو ہے پورا وہ انڈیا ہے اور انڈیا ہی باہر ہے یون ایسی سے تو یہ بات غلط ہے تو اس طرح سے جب جو بھی پوائنٹ موڈی جی لڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے پاکستانی بہت سرپرائز ہیں دوستو اور کچھ پاکستانی یوٹیوبر جو بھی آ کے سامنے بھی بولنے لگے ہیں کہ دیکھیں وہ ویکتی جو ہے وہ پرائی منسٹر جو ہے انڈیا کا وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے یون سے بھی لڑ جا رہا ہے پوری دنیا سے لڑ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے تو پاکستانی میڈیا بھی اس پر رییکشن دی رہا ہے دوستو آئے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جو دوسری بات ہے کہ پاکستان کا موقع یہ ہے کہ پوری دنیا میں ڈیجیل فریڈم ہونا چاہیے اور ڈیجیل کامپیکٹ ہونا چاہیے یہ دوگلی بات ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی طالبان کا لیڈر کھڑا ہوتا جو آبیسلی اللہ نہیں ہوتا کیونکہ طالبان کو ایکسپٹ نہیں کرتا قوام متحدہ مگر اگر کوئی طالبان کا کوئی مول بھی کھڑا ہوتا تو وہ کہتا کہ جی we are for equal rights for men and women which is not true تو یہ دوگلی بات ہے کہ وہی بندہ جو ایسی حکومت کا defense minister ہے جس نے surveillance خوفناک قسم کے digital surveillance laws پاس کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی emails آپ کے cell phone آپ کا whatsapp آپ کا twitter ہر چیز پہ یہ آپ کے اوپر case کر سکتے ہیں آپ کو اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی tweet social media وغیرہ پہ کوئی posting کی آپ کو ہر وقت کسی بھی طریقے سے آپ کو prosecute کر سکتے ہیں آپ کے journalists جو digital divide کو bridge کرنے کے gap کو bridge کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اٹھا سکتے ہیں in fact legally اور illegally جو آپ twitter کبھی کہتے ہیں کہ بند ہے کبھی کھلا ہے اور overall election والے دنوں میں جو قوم election والے دنوں میں internet بند کرتی ہے کہ لوگ coordinate نہیں کر سکتے share نہیں کر سکتے کہ میں کدھر ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں یہ اس حکومت کو یہ بندہ represent کرتا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے پورم پہ آکے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ digital compact کو ہم support سپورٹ کرتے ہیں it is shameful for خواجہ عاصف انگریزی اس کی جو غلط ہے وہ ماف ہے ہاتھ کا اپنا ماف ہے speed اس کی ماف ہے مگر جھوٹ ماف نہیں ہے دوسری طرف اگر ہم compare کریں کہ موڈی صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے کچھ دیر پہلے سپیچ کی موڈی صاحب نے ایک تو میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں مختصر ہے موڈی صاحب کی سپیچ کیونکہ موڈی صاحب نے کیسے کی کس دھڑلے سے کی کی آپ باتیں کی کس زبان میں کی یہ خود ہی دیکھیں اور compare کریں کہ ایک اچھا spokesperson جو actually اپنی قوم کو جیسی بھی اس کی قوم ہو اور وہ جیسا بھی ہو represent کرتا ہے تو پھر دنیا کیسے اس کی جائے جائے کرتی ہے ذرا موڈی کی سپیچ سنیے friends success of humanity lies in our collective strength not in the battlefield انگریزی میں بات کی آگے چلیں سنیں اب کیا کرتے ہیں اور بیچوک شانتی ایوہم بکاس کے لیے global سوستاؤں میں reforms آوشک ہے reform is the key to relevance انڈیا obviously اپنی بات کر رہا ہے اور انڈیا reforms کی بات کر رہا ہے قوام متحدہ میں reforms کی بات کر رہا ہے انڈیا actually کوشش کر رہا ہے کہ اسے UN Security Council میں ایک permanent seat ملے موڈی صاحب اپنے ملک کا یہ بہت important مدہ جو ہے لڑ رہے ہیں مگر interestingly ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ speech ان کو یاد ہے he has memorized the speech دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے موڈی پیپرز نہیں دیکھ رہا کچھ نہیں پڑھا دوسری بات دونوں بھاشاؤں میں انگریزی اور اردو میں بات کر رہا ہے تیسری بات بات کیا کر رہا ہے آگے بڑھنے کی دوگلی باتیں نہیں کر رہا مگر آپ دیکھیں کہ کیا کرتا ہے اور پاکستان کو کیسے تڑی لگاتا ہے دنیا کی سب سے پڑے فورم پہ انجوائی کیجئے آفرکان یونین کو نئی دلی سمیٹ بیٹ جی ٹوینٹی کی ستھائی سدسیتہ اسی دشا میں ایک مہتوپوں قدم تھا بائشوک شانتی اور سرکشہ کے لیے ایک طرف آتنکواد جیسا بڑا خطرہ ہے یہ پاکستان کو تڑی ہے آتنکواد مطلب ٹیوریزم کا خطرہ ہے سیمپل بات ہے کہ ایک طرف دہشت کردی کا خطرہ ہے تو دوسری طرف سائبر سپیس وغیرہ جو نئے فرنٹیرز ہیں ان کی بھی تھریٹ ہے ان سبھی وشہوں پر میں جور دے کر کہوں گا کی گلوبل ایکشن مست میچ گلوبل ایمبیشن زبردست amazing i love the fact that مودی جی has done what he's done has said what he's said جیسے بھی ہیں مودی جی جیسے بھی ہیں and i'm a big critic مودی کی policies کو منے شاید کم جنللس ہیں جن کو جنہوں نے اتنی closely اس کی last year کی trip کو امریکہ میں تنقید سے cover کیا تھا جتنا میں نے کیا تھا but main چیز کیا ہے آپ کو confident ہونا ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے platform پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ کیوں کام پر رہیں کیونکہ واقعی platform بڑا ہے خواجہ عاصف کو choice تھی کہ جیسے وہ کھڑے ہو کے دھڑلے سے تانے مارتے ہیں پھپووں کی طرح اور ساسووں کی طرح جو وہ تانے مارتے ہیں پاکستان کی national assembly میں اور کبھی شرم ہوتی ہے اور کبھی حیاء ہوتی ہے جو ان کی لائن مشہور زمانہ ہے خواجہ عاصف could have spoken in urdu in fact خواجہ عاصف could have spoken in پنجابی کیونکہ زیادہ شاید وہ comfortable ہیں پنجابی میں گالی گلوچ کرنے میں because پوری دنیا جو ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے کانوں میں وہ لگا ہوا ہے جسے کہتے ہیں آپ کا جو interpretation کا airpiece لگا ہوتا ہے مگر because preparation نہیں ہے ایک ایسی jargon-laden speech SDGs ODGs TREs PPEs جو کسی کو اور سمجھ نہیں آنی آپ کے پاس بھئی you are not there as a diplomat you are there as a leader but because you are not a leader خواجہ صاحب because you are not really even an elected leader perhaps maybe that is what is riding your guilty conscience and maybe that is why Modi نے use کیا اس platform کو اپنے ملک کا ڈھڑلے سے اپنے ملک کا موقف آگے رکھنے کا speech تیار تھی well prepared تھا confident تھا اس کی speech viral ہوئی ہوئی ہے اور آپ کے ہاتھ اور آپ کی vehicul جو ہے وہ کام رہے ہیں دوستو پاکستانیوں کو سن کر ہسی آتی ہے کہہ سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتنے جسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا